ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل اپچان نسکے میں دوستو ہم اپچان نسکے چینل میں روجانہ ایک نیا اور گیانوردک ویڈیو اپ ڈیٹ کرتے ہیں یدی آپ اپچان نسکے چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو اپچان نسکے چینل کو سسکرائب کریں جس سے آپ آسانی سے روجانہ ایک نیا اور گیانوردک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو کافی انٹرسنگ ٹاپک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ بھی سفلتہ پانا چاہتے ہیں تو ترن یہ اپائی کریں کئی بار ویقتی حتی تک محنت کے بعد بھی سفلتہ کو پراب نہیں کر پاتا جب بھی کسی کام میں لگاتا اور بیڈ لک پیچھا نہیں چھوڑا ہو تو آپ کچھ آسان اپائی اپنائیں ان سے آپ کئی سمجھے ہوں سے پار پار سکتے ہیں آج ہم آپ کو پانچ ایسے اپائیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کو اپنا کر آپ انیک پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں آئیے چانتے ہیں پانچ اپائی جو آپ کے بیڈ لک کو بھی گوڈ لک میں بدل سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ روجانہ گھر کے مندر میں سرسوں کے تیل کا دیپک جرور جلانا چاہیے اس سے ترقی کے مارگے میں آ رہی بادھائیں کم ہونے لگتی ہیں رویار، منگلوار تتہ گروار کو تیل لگی روٹی کتے کو کھلانی چاہیے اس سے بھی ویقتی انیک سمجھیاں سے پار پاس سکتا ہے جب بھی آپ گھر سے کہیں جانے کے لیے باہر نکلیں تو تھوڑا گوڑ عوض سے کھائیں کہا جاتا ہے کہ گھر سے باہر جاتے سمیں یدی موہو میٹھا کیا جائے تو کاری میں بادھا نہیں آتی روجانہ صبح تتہ سام کو گھر میں ایک کپور عوض سے جلائیں اس سے گھر میں سکاراتمہ گرجہ کا پرواہ ہوتا ہے تتہ گھر میں یدی نکاراتمہ گرجہ ہوتی ہے تو وہ گھر سے باہر چلی جاتی ہے روجانہ ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنے سے بیکتی کے انیک سنکر دور ہو جاتے ہیں اس نے روجانہ ہنمان چالیسہ کا پارٹ عوض سے کریں دوستو یدی آپ کو ہماری دورہ بتائی گئی یہ سبھی باتیں پسند آئی ہیں تو ہماری چینل اپچان اس کے کو سسکرائب لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں